سبا فیصل 1981 میں جب شو بیز میں آئی تو پہلے ڈرامے میں ہی ان کے ساتھ ایسی کون سی حرکت ہوئی جس کو سبا فیصل ابھی تک بھی بھلا نہیں پا رہی اس ایکٹرس کو اپنے پاکستان کی بہت سارے ڈراماز میں ایک ماہ کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ساٹھ سال کے عمر ہونے کے باوجود بھی ابھی تک یہ ایکٹرس بلکل ینگ اور ایکٹر ایکٹیو ہیں شو بیز میں ان کا کن کن ینگ ایکٹر کے ساتھ ابھی تک بھی افیر ہے انہوں نے کب کس سے شادی کی شو بیز انڈسٹری میں آنے کا ان کا مقصد کیا تھا ان کی فیملی میں کون کون ہے اور اب 2023 میں یہ آج کل کہاں ہے کیا کر رہی ہیں اور ان کا لائف سٹائل کیسا ہے یہ ساری کے ساری باتیں آج کوئی ٹرینٹ کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے تو ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو اب اس سے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں سبا فیصل 31 جنوری 1960 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی آپ کو بتاؤں کہ شو بیز میں آنے سے پہلے سبا فیصل ایک معمولی سی نیوز انکر تھی اور ان کو ایک انکر بننے کا ہی شوق تھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے ہی حاصل کی اور گورنمنٹ کالل لاہور سے انہوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی اپنی تعلیم کے بعد 1981 میں سبا فیصل اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ پی ٹی وی لاہور سینٹر تشریف لائی تھی جہاں پر انکر ان کی سہیلیوں کو ایک ڈائریکٹر نے دیکھا اور سبا فیصل کو انہوں نے نیوز کاسٹنگ کے اڈیشن کے لیے تعاوت دی جس کے بعد سبا فیصل راضی بھی ہو گئی وزیر آزم جناب محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے حکومت میں موثر اقدام کیے ہیں یہاں پر ان کو نیوز اناؤنسر کے طور پر جاب دے دی گئی اور انہوں نے تین سال تک اپنی یہ جاب بھی کی ان کو کافی زیادہ پسند بھی کیا جانے لگا اور پھر ان کو کئی پروگراموں کی میزبانی اور سپورٹس کومنٹیٹر کے طور پر بھی کام سوپ دیا گیا تھا پھر 1990 میں انہوں نے پی ٹی وی کے کچھ ڈراماز میں اپنے اداکاری بھی دکھائی اور ساتھ ساتھ یہ سن 2000 تک نیوز کاسٹنگ کا کام بھی سرانجام دیتی رہی نیوز کاسٹنگ سے نکل کر ایستہ ایستہ انہوں نے ڈراماز میں اپنی جگہ بنا لی اور سن 2009 میں ان کا پہلا ڈراما سیریل ریلیز ہو جس میں ان کا مین رول تھا اس ڈرامے کا نام تم جو ملے تھا یہ ڈراما ہم ٹی وی پر نشر ہوا تھا اور اس ڈرامے میں ان کا نام صادقہ تھا اور تو اور اس ڈرامے میں ان کے ساتھ فہد مصطفیٰ بھی تھے اور یہ ایک کامیڈی بیسٹ ڈراما تھا اور ان کے ڈراماز میں ڈراما سیریل پیارے افزل ڈراما سیریل دم پخت بے دردی سانیا باغی عشق تماشا اور پیار دیوانگی ہے جیسے سپر ہیڈ ڈراماز شامل ہیں 2021 میں ان کی ایک ٹیلی فلم بھی ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تمیز الدین کی بہت تمیز فیملی تھا اس کے بعد یہ پاکستانی فلمز رنگ ریزہ کاف کنگنا رو پوش اور لندن نہیں جاؤں گا جیسی بڑی بڑی فلمز میں بھی کام کر چکی ہیں اب بات کرتی ہیں ان کی فیملی کو لے کر انہوں نے اپنی کزن پیسل سعید سے شادی کی تھی اور اب ان کے تین بچے بھی ہیں ان کے تینوں بچے ہی پاکستانی شو بیز میں کافی زیادہ ان ہیں ان کے ایک بیٹے کا نام ارسلان اور دوسرے کا نام سلمان ہے جبکہ تیسری ان کی بیٹی ہے ان پر ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ان کی بیٹی ہے اور اس کی عمر بھی اس وقت دوہزار تئیس میں تیتیس سال ہے سبا فیصل کے انسٹاگرام پر بھی کافی زیادہ اچھے فالورز ہیں سبا فیصل کے انسٹاگرام پر بیس لاکھ سے بھی زیادہ فالورز ہیں اور یہ اپنی انسٹاگرام پر کافی زیادہ ایکٹیو بھی ہیں انیس سو اسی کی دہائی میں جب سبا فیصل پاکستانی شو بیز میں آئی تھی تب سے لے کر آج تک ان کا کسی کے ساتھ کوئی بھی افیر سامنے نہیں آیا اور نہ ہی آج تک ان کے بارے میں کسی قسم کی کنٹروورسی کریئٹ ہوئی ہے یہ جو تصویریں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سبا فیصل کی حال ہی میں پوسٹ کی جانے والی تصاویریں ہیں اور یہ سبا فیصل کی پرانی تصاویریں ہیں جب وہ بلکل ایک ینگ ایکٹرس تھی آخر میں اپنی اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور ہمارے چینل کوئی ٹوین ٹوڈی کو سبسکرائب بھی لازمی کر دینا ہے